اسلام علیکم ویور کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ سب کھائری سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ریپیرنگ ماسٹر ازر میں آپ کو ایک مسئلہ بتاؤں گا کہ اگر آپ کی سلائی مشین گچھا کرتی ہے کپڑا کٹھا کرتی ہے یا نیچے والی سلائی خراب کرتی ہے یہ جس طرح آپ کے سامنے سلائی خراب ہے اور کپڑا بھی یہ کٹھا کر رہی ہے اس کے مسئلے تو بہت زیادہ ہوں گے اور آپ کو جو میں مین مسئلہ بتانے جا رہا ہوں جس کی وجہ سے یہ زیادہ ہوتا ہے وہ ہے کیریل کی پتی آپ کی کیریل کی پتی ٹوٹی ہوئی ہے تو آپ نے دیکھنا ہے یہ بکس آپ نے میری پہلی ویڈیو میں دیکھا ہوگا کیسے اس کو اتارتے ہیں آپ نے اسی طرح بکس کو اتار لینا ہے اس کے دو پیچ لگے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ بکس میں نے اتار لیا پھر مشین کو میں نے آرام سے ایسے ہی رکھ دینا ہے پیچھے اور یہ نظر آ رہی ہے آپ کو یہ دیکھیں دونوں سائیڈ سے یہ ٹوٹی ہوئی ہے اس کی دونوں سائیڈیں ٹوٹ چکی ہیں پترے کی اب یہ اس کے جو کیریلٹ ہے اس کی اور پرزے کے درمیان ایک پن لگی ہوتی ہے اس پن کو آپ نے نکال لینا ہے یہ پن نکل جائے گی ایسے ہی پکر کے پیر نکال لینا ہے اس کے بعد یہ کیریلٹ جو ہے نا پرزے سے بھی بیٹ نکل جائے گی یہ بھی ایزی لینا ہے یہ دیکھیں ناظرین ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا بس ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے انشاءالہ بہت فائدہ ہوگا اور یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہے ادھر سے بھی ٹوٹی ہوئی ہے اور دوسری سائیڈ سے بھی ٹوٹی ہوئی ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جوائن کریں اور اچھی اچھی ویڈیو کا انتظار کریں اس کو ہم نے پتری کو پھر کیل سے علیہ دا کرنا ہے اس کے بھی دو پیش لگے ہوں گے وہ بھی آرام سے ایزی لی کھل جاتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین ایک پیش کھل گیا اور پھر دوسرا پیش بھی کھل گیا یہ دیکھیں اب پتری اتر گئی ہے یہ دوبارہ میں آپ کو پتری دکھا دیتا ہوں پہلے والی دیکھیں اور یہ وہ نئی ہے اور یہ دوسری ٹوٹی ہوئی ہے اب ہم نے فٹ کرنی ہے نئی اس کو صاف کر کے اسی طرح جس طرح یہ ہم نے پہلے والی اتر رہی ہے اسی طرح دوبارہ اس کو بھی فٹ کرنا ہے سرا کے اس کے سامنے ہو جائیں گے اور دونوں سراکھوں میں وہ پیش رکھ کے ہم نے اس کو اوپر سے ٹائٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ ایک پیش ٹائٹ ہو گیا اس کو آپ نے فل ٹائٹ کرنا ہے آدھا نہیں چھوڑنا اوپر نہیں ہونا چاہیے یہ بالکل ٹائٹ ہو ہونا چاہیے یہ دونوں پیش بھی ہیں اب یہ دیکھو اپنے گہرلی کے پتری فٹ ہو گئی اب جسی طرح ہم نے اس کو اتارا تھا اسی طرح دوبارہ اس کو فٹ کریں گے یہاں پہ ایک آ جاتا ہے ٹائمنگ وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹائمنگ کیسے پھوڑا کرتے ہیں کیونکہ ایکسر لوگ یہاں پہ بھول جاتے ہیں یہ لٹ چلے گی اندر اور اس کا یہ نیچے والا حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پرزہ ایسے رکھنا ہے وہ منگا جو ہے وہ اندر چلا گیا اور کیلی لٹ کی ایک نکر جو ہے نا دوسری سائیڈ والی ایسے جب وہ پرزہ اندر جائے گا جو یہ پتری کے درمیان ایک سراغ ہوتا ہے سراغ اور اس کی نکر جو ہے نا یہ والی یہ جو میں جہاں پہ آپ کو بتا رہا ہوں اس کو درمیان میں رکھنا چاہیے اس کے بالکل درمیان ایسے رکھ کے پھر ادھر سے اس کو ایستا ایستا ٹکر لگانی ہے زیادہ زور نہیں لگانا اور پھر یہ اس راک سامنے آ جائے گا اسی طرح جس طرح ہم نے پین نکالی تھی نا یہ دیکھیں یہ پین دوبارہ جیسے نکالی تھی اسی طرح ہم نے دوبارہ پین بھی لگا دی اور اب جس طرح اگر آپ کے پاس آئل پڑا ہے تو دے دیں ساپ کر کے جو میرے پاس تو پڑا تھا میں نے آئل بھی دے دیا اور ساپ بھی کر دیا ساپ کرنا ضروری ہے اور یہ دیکھیں اب اس کا بکس فٹ کرنا ہے وہ بھی آپ کو طریقہ میں پہلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ بکس کیسے فٹ کرنا ہے اس کو ایسے فٹ کر دینا اور اس کے دونوں پیش لگے ہوتے ہیں اس کو بھی آپ نے رکھ دینا اوپر وہ بکس کے اس راک اور نیچے جو باڈی کے اس راک وہ دونوں درمیان میں ہوں گے تو آپ کے پیش کیوں ہے آرام سے لگ جائیں گے اس کو ہم نے ٹائٹ کر دیا سے دونوں پیشوں کو ٹائٹ کرنا ہے ڈیلا کوئی پیش بھی نہیں آپ نے چھوڑنا بلکل آسان سہا ہے اور آسان طریقے سے ہی میں سمجھاتا ہوں زیادہ لمبی ویڈیو میں نہیں بناتا یہ دیکھ لیں بکس بھی ہو گیا پھر کیریل کی پتی بھی لگ گی اب اس کی ہم لگائیں گے سوئی سوئی لگانے کا طریقہ کیا ہے یہ جو سوئی ٹائٹ کرنے والا بٹن ہوتا ہے اس کو چھوٹکی بول دیں اس کے اوپر ایک چھوٹا سا پیش لگا ہوتا ہے اس کے درمیان سوئی لگانی ہوتی ہے سوئی نیچے نہیں رکھنی ہوتی اگر نیچے رکھو تو وہ نیچے لگ جائے گی یہ آپ کو میں دوبارہ اسی کپڑے پر دکھاؤں گا کہ کیریل کی پتی چینگ کی ہے تو کتنا فرق آیا ہے یہ میں ڈبی لگا رہا ہوں آپ کو سلائی لگا کے چیک کرتا ہوں بس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور میرے یوٹیوب چینل ریپیڈنگ ماسٹر ایز کو جوائن کرنا ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کرنا ہے یہ دیکھ لیں ناظرین اب یہ جو کپڑا پہلے پڑا تھا نا جس کے اوپر پہلے میں نے سلائی لگائی تھی یہ دیکھ لیں آپ کو میں دکھاتا ہوں وہ ہی کپڑا لوں گا جو پہلے سلائی خراب تھی اور اس نے کپڑا کٹھا کیا تھا اور گچہ بنایا تھا یہ دیکھ لیں وہ ہی کپڑا ہے اس کی میں دوسری سائٹ سے شروع کروں گا کہ سلائی صاف نظر آ سکے یہ دیکھیں ناظرین اب دوبارہ اسی کپڑے پہ میں سلائی لگانا شروع کرتا ہوں کپڑا بھی نکال رہی ہے کوئی کپڑا کٹھا نکال رہی اور آپ کے سامنے ہے سلائی یہ نیچے والی سلائی ہے یہ دیکھ لیں آپ کو نظر آ رہی ہے اس نے کپڑا کٹھا نہیں کیا کپڑا نہ ہی گچھا بنایا یہ دیکھ لیں سلائی آپ کے سامنے پہلے والی بھی اور آخر اور آنڈ والی بھی دیکھ لیں آپ تو